اسلام علیکم فرینڈز میں ہم اسے نالی اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس بہت ہی امپورٹن ویڈیو میں فرینڈز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ویکلی بیس پر میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں جو ہوتا ہے فور ایکس فور کارس سے ریلیٹڈ جس میں ہم گولڈ اور کچھ کرنسی پیرس کا انالیسس کرتے ہیں اور ہم یہ جاننا کی کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے ویک میں مارکٹ کی کیا مومنٹ ہو سکتی ہے تو یہ ویڈیو بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اس ویڈیو میں بھی ہم گولڈ اور کچھ کرنسی پیرس کا انالیسس کریں گے اور ہم یہ جاننا کی کوشش کریں گے کہ آنے والے ویک میں مارکٹ کی کیا مومنٹ ہو سکتی ہے اور فرینڈز اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نیو ہیں اور بیسک سے ایڈوانس تک کمپلیٹ فور ایکس ٹیڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو کوش نائنٹی فائی پرسنٹ اسکاؤنٹ پر آویلی بل ہے اور مانوز زوم سیشنز جو کہ 50% ڈسکاؤنٹ پر آویلی بل ہے تو اس کی ڈیٹیلز آپ کو میرے واتس اپ پر مل جائے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ بلکل بیگنر ہیں بھی اس ٹرینڈنگ کی فیلڈ میں یا آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ سبھی کے لیے میرے پاس ایک بہت ہی امیزنگ اپرچنیٹی ہے اوٹو ٹرینڈنگ سے ریلیٹڈ یعنی کہ آپ کا جو فنڈ ہے وہ بھی آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں رہے گا اور ڈیلی بیس پر آوٹو ٹرینڈنگ کے تروں آپ پروفیٹ بھی جنریٹ کریں گے وہ اپرچنیٹی کیا ہے اس کی ڈیل آپ کو میرے واتس اپ پر مل جائے گی فرنڈز بہت ہی امیزنگ اپرچنیٹی ہے آپ نے کسی اکاؤنٹ مینجر کو اپنا فنڈ نہیں دینا آپ نے جو فنڈ ہیں وہ آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں اور اپنے پاس فنڈ رکھتے ہوئے بھی ڈیلی بیس پر آپ آٹومیٹکلی پروفیٹ جنریٹ کریں گے آٹو بورٹ کے تروں تو یہ ایک بہت ہی سولیڈ پروجیکٹ ہے اس کی ڈیلز آپ کو میرے واتس اپ پر ملیں گی اس کو مسنا کی جائے گا تو فرنڈز فور ایکس کی لیٹس اپ ڈیلیٹس کے لیے آپ میرا ٹیلیگم چینل اور فیس بوک گروپ دونوں جوائن کر لیں لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اب ہم چلتے ہیں چارٹ پر سٹے ویڈ می جو تو فرنڈز فور کا ٹائم فریم ہے گولڈ کا چارٹ ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لازٹ ٹائم مارکٹ نے جس ریزیسٹنس لیول کو بریک آٹ کیا تھا اسی کو مارکٹ نے دوبارہ ڈاؤن سائیڈ کی طرف بریک آٹ کر دی جس کو یہ سپورٹ بنا رہا تھا تو یہاں سے مارکٹ نے اس کو بریک آٹ کیا اس کے بعد مارکٹ نے ٹو ہنڈ ڈیا میں کو بریک آٹ کیا اور مارکٹ آیا نیچے تو یہاں تک مارکٹ جیسی آئی ہے سیونٹین ایٹی کے راؤنڈ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ اپنے اس سپورٹ لیول سے بھی پول بیک لے سکتی ہے یا مارکٹ جو لازٹ ٹائم جہاں پر مارکٹ کا لو تھا اس کے پاس پاس سے بھی مارکٹ پول بیک لے سکتی ہے تو بلکل ویسے ہوا ہے آلموسٹ لاسٹ لو سے مارکٹ نے یہاں سے پول بیک لیا اور مارکٹ اس ٹو ہنڈ ڈیا میں سے نیچے ہے تو یہاں پر آپ نے وچ یہ کرنا ہے کہ اگر تو مارکٹ اس ٹو ہنڈ ڈیا میں کو بریک آٹ کر دیتی ہے اور اگین مارکٹ کو اپنا یہ والا زون بریک آٹ کرنا ہوگا اس کے بعد ٹریس کے پرائز یہاں سے مزید اوپر جا سکتی ہے ادھر ویس یہاں سے مارکٹ ریچکٹ ہو کے دوبارہ نیچے بھی آ سکتی ہے تو اس کے فیلحال کے لیے یہ دو سنیریوز ہیں مزید جو اس کی لیٹس اپڈیٹس ہے وہ آپ کو میرے ٹیلیگرام چینل اور فیس بوک گروپ دونوں میں مل جائیں گی یو ایس ڈی جے پی وائی کو دیکھ لیتے ہیں جی تو فرنڈز یو ایس ڈی جے پی وائی کو دیکھا جائے تو یہاں پر مارکٹ اس نے اپنے سپورٹ اور ریزیسٹنس کے زون میں ہے وان وان فائف پوائنٹ فائف کا جو ریزیسٹنس لیول تھا یہاں سے مارکٹ کو ریجیکشن ہوئی ہے اور وان وان فور پوائنٹ فور کا جو لیول ہے یہ ایک سپورٹ لیول ہے مارکٹ کا تو یہاں سے اپنے وچی کرنے کے اگر مارکٹ نیچے آتی ہے تو مارکٹ سب سے پہلے اپنے 200 ایم اے کے اوپر سٹے کرے گی اور یہاں پر سٹے کرنے کے بعد اگر مارکٹ یہاں سے پل بلیک لیتی ہے تو چانسیں ہیں کہ مارکٹ اپنے ریزیسٹنس لیول تک ہے اور اس کے بعد اپنے اس ریزیسٹنس لیول کو بھی بریک اوٹ کر دے اور اس کو بریک اوٹ کرنے کے بعد پھر ٹریس کے کے پرائز یہاں سے مزید اوپر جا سکتے لیکن ہمارے پاس ابھی بھی جو مین لیول ہے وہ یہ والا موجود ہے وان وان سکس پوائنٹ تھری کا لیول تو یہاں پر مارکٹ اپنے پھر اس لیول تک آ سکتی ہے اور ان کیس مارکٹ اگر 200 ایم اے پر سٹے نہیں کرتی اور اپنے سپورٹ لیول پر بھی سٹے نہیں کرتی تو پھر مارکٹ اس کو بریک اوٹ کر سکتی ہے اور یہاں سے مارکٹ مزید پھر نیچے آ سکتی ہے اور یہاں پر اس کو جو نیرلی لیول ملے گا وہ ہے وان وان ثری پوائنٹ فائف کا لیول یورو یو ایس ڈی کو دیکھ لیتے ہیں یورو یو ایس ڈی کو دیکھا جائے تو یہاں پر مارکٹ نے لاس ٹائم جیسے اس کو بریک اوٹ کیا بریک اوٹ کرنے کے بعد جب مارکٹ نے اس کو ریٹریس کیا اور پرائز یہاں سے نیچے نہیں ہے میں نے آپ کو بولا تھا کہ مارکٹ ریٹریس کرنے کے بعد اگر لاسٹ لو کو بریک اوٹ کرتا ہے تو اس کے مارکٹ یہاں سے نیچے آ سکتے لیکن مارکٹ اس کے بعد یہاں سے اوپر آنا شروع ہوگی اور اس کے بعد مارکٹ اپنے ٹو ہنڈیا میں تک آئی اور یہاں سے ریجیکشن ملی لیکن اس کے بعد مارکٹ نے بہت ہی اچھے انداز میں اس کو بریک اوٹ کیا اور اپنے ریزیسٹنس لیول جو کہ 1.1368 کا لیول ہے اس کو بریک اوٹ کیا اور اب سٹل مارکٹ اپنے نیکس ریزیسٹنس لیول کے پاس پاس آئی یعنی کہ جہاں سے مارکٹ کو لاسٹ ریجیکشن ملی تھی بہت اچھی خاصی وہ کہ 1.1485 کا لیول ہے وہ والا تو یہاں سے مارکٹ کو لاسٹ ریجیکشن ملی تھی اب آپ نے پہنچ یہ کرنا یہاں تو مارکٹ اس سپورٹ این ریزیسٹنس کے زون میں موف کر سکتی ہے ان کے اس مارکٹ اگر مزید اوپر جاتی ہے تو مارکٹ کو اس لیول کو بریک اوٹ کرنا ہوگا پھر مارکٹ آپ کو نیکس ریزیسٹنس لیول پر ملے گی جو کہ 1.1605 کے لیکن مجھ جہاں تک لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مارکٹ اپنے سپورٹ این ریزیسٹنس کے زون میں موف کر سکتی ہے اور 200 ایم اے سے اوپر رہ سکتی ہے جی بی پی یو ایس ڈی کو دیکھ لیتے ہیں جی تو فرنڈ جی بی پی یو ایس ڈی کو دیکھا جائے تو یہاں پر مارکٹ اس نے اپنے سپورٹ این ریزیسٹنس کے زون میں مارکٹ اس نے 200 ایم اے سے اوپر بھی ہے تو یہاں پر آپ نے وہ چیئے کرنا ہے کہ اگر تو مارکٹ 200 ایم اے سے اوپر سٹے کرتی ہے اس کے بعد اگر مارکٹ اپنے اس ریزیسٹنس لیول تک آ سکتی ہے جو کہ 1.3678 کے اور اگر مارکٹ اس کو بریک اوٹ کرتے تھے پھر مارکٹ اپنے سپورٹ تک آ سکتی ہے ادھرائز مارکٹ اپنے سپورٹ این ریزیسٹنس کے زون میں موف کر سکتی ہے پھر حال کے لیے مارکٹ کا یہی سنیریو نظر آ رہا ہے تو مزید اگر یہ بریک اوٹ وغیرہ کرتا ہے تو وہ پھر بات کا سنیریو میں لیٹر سر بیٹ آپ کو اپنے ٹیلیگرم چینل فیس بک گروپ دونوں میں دے دوں گا لیکن اس کا ایک بہت سیمپل سا سنیریو ہے کہ مار اس کے لیٹر سنیریو ہے تو یہاں پر اس کا ایک مین سپورٹ لیول تھا جو کہ 1.2455 کا اور اس کے بعد یہاں پر مارکٹ اس ٹائم سٹے کر رہی ہے مارکٹ اس کے لیول پر لیکن یہاں پر جو ریزیسٹنس لیول فیس کرنے کو مل رہا ہے وہ یہ والا ہے 1.2788 کا تو یہی سے مارکٹ کو ریجیکشن ملی اور مارکٹ اپنے اس ریزیسٹنس لیول کے پاس پاس 200 ایمے سے مارکٹ فیس سے اوپر ہے تو یہاں پر مارکٹ اس ریزیسٹنس لیول کو بریک اوٹ کرتے تھی ہے تو نیکس ریزیسٹنس لیول جو کہ 1.2876 کا یہاں پر مارکٹ آئے گی اور اگر ان کیس اس کو بھی بریک اوٹ کرتے تھے تو پھر 1.2952 کے لیول تک جا سکتی ہے یہ میکسیمم ہے تو یہاں سے آپ نے وچ یہ کرنا ہے کہ مارکٹ اگر یہاں دوسرے لیول تک آتی ہے تو یہاں سے مارکٹ ریجیکٹ ہو سکتی ہے ریجیکٹ ہونے کے بعد مارکٹ یہاں پر ویبز میں موف کر سکتی ہے یہاں تک کنفرم نہیں کہہ سکتے 1.2952 کے لیول تک ادر ویس یہاں تک مارکٹ آتی ہے تو پھر یہاں سے مارکٹ ویبز کی صورت میں موف کر سکتی ہے ادر ویس یہاں سے اگر ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو گین ٹو ہنڈ ڈی ایمیں پر آتی ہے ٹو ہنڈ ڈی ایمیں پر آنے کے بعد مارکٹ اپنے اسی سپورٹ این ریزیسٹنس کے زون میں موف کر سکتی ہے میں آپ کو دو سے تین سینریو اس وجہ سے بتا رہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ مارکٹ اگر مارکٹ جہاں سے ریجیکٹ ہوئی ہے وہاں سے اب نیکسٹ موف کیا ہو سکتا ہے ڈی 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 کو دیکھ لیتے ہیں جو تو پھرنڈ ڈی 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 کو دیکھا جائے تو مارکٹ کافی ڈاؤن آ چکی ہے اور یہاں سے مارکٹ کو لازٹ ریجیکشن ہوئی ہے 0.6533 کا لیول ہے یہاں سے مارکٹ اگین اوپر آئی ہے اور سٹل مارکٹ 200 ایم اے سے نیچے ہے تو یہاں سے آپ نے وچ یہ کرنا ہے کہ مارکٹ اپنے اگین اگر یہاں تک آتی ہے ریزیسٹنس لیول تک 0.6698 کا تو آلموسٹ ای ایم اے 200 بھی یہاں تک آ جائے گا تو یہ ایک کی پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ جہاں سے مارکٹ کو اگر ریجیکشن ہوتی ہے تو مارکٹ دوبارہ بہت بری طرح نیچے آ سکتی ہے مارکٹ اگر اس کو بریک اوٹ کرتے تھے تو ٹریس کے کے پرائز یہاں سے مزید اوپر جا سکتی ہے تو اس کا یہاں پر یہ ویٹ کرنا ہے اگر مارکٹ یہاں سے کی پوائنٹ تک آ جاتی ہے اگر اگر ان کیس یہی سے ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مارکٹ آپ کو دوبارہ اپنے اسی سپورٹ پر ملے گی تو اس کے اگر یہ اسی سپورٹ پر آتی ہے تو پھر مزید لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو میرے ٹیلیگرام چینل اور فیس بوک گروپ دونوں میں مل جائیں گی ادر وائز اس کے لیے یہی سینیریو ہے تو آئی ٹھنک یہ اسی انیلیسز کو ریسپیکٹ کرتے ہوئے ایسے ہی موو کر سکتی ہے اپنی مرضی کا کوئی پیئر ایڈ کروانا چاہتے ہیں فوریکس فورکاسٹ میں تو بلکل آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو فرنس یہ تھا چھوٹ ویڈیو فوریکس فورکاسٹ سے ریلیٹیڈ اگر آپ ویڈیو کورس کے طرح یا مانوما زوم سیشن کے طرح فوریکس ٹرینگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ مجھے واتس اپ پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور فرنس اوٹو ٹریڈنگ کی اپرچنٹی مس نہ کیجئے گا ہائیلی ریکمینڈڈ ہے ڈیٹیلز ایک بار واش کر لیں مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر آپ ڈیٹیلز واش کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اسے جوائن کیے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں آپ اسے مز جوائن کریں گے سو اس کی ڈیٹیلز کے لیے آپ مجھے واتس اپ پر کنٹیکٹ کریں واتس اپ پر مجھے سمپلی میسیج کریں اپنا گوڈ نیم بتائیں اور ساتھ ہی مجھے بولیں کہ آپ اوٹو ٹریڈنگ کی ڈیٹیلز میرے ساتھ شیئر کر دیں مجھے واتس اپ پر پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو فرنڈز میں آپ سے ملتا ہوں اپنے نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے ٹیک کیر